بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یور وائس نیوز کے ساتھ میں ہوں رشید حیدر ناظرین آج جس ٹاپک پہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں وہ بنیادی طور پہ ایک ادارہ ہے جس کی افادیت کے بارے میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ ادارہ ہے ریسکیو گیارہ بائی جس کو ہم عام ون ون ٹو ٹو کے نام سے بھی بکارتی ہیں ناظرین میں برملہ اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان آرمی کے بعد ایک ایسا پاکستان میں ادارہ ہے جو بے لوس ہو کے لوگوں کی فلاہ و بیبود اور لوگوں کی خدمت کے لیے پیش پیش ہے نہ دن کو دیکھتا ہے نہ رات کو دیکھتا ہے یہ ایک واحد ایسا ادارہ ہے جو ایک کال کی دوری پہ لوگوں کو سیلٹیڈ کرتا ہے لوگوں کو سہولیات بہاں پہنچاتا ہے کسی قسم کا کوئی حادثہ کوئی نہر کا معاملہ ہو کوئی آگ کا معاملہ ہو کسی کوئن کا معاملہ ہو یا کوئی اور ایسا کسی جگہ پہ کوئی آگ لگ جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے ٹوڑ کا کوئی معاملہ ہو کوئی مریض ہو کسی بھی معاملے میں ان کو جب مدد کیلئے پکارا جاتا ہے تو یہ لوگ دوڑے چلے آتے ہیں اور اپنی جان ہتھیلی پر رہت کر لوگوں کو سیلٹیڈ کرتی ہیں لوگوں کو ریسکیو کرتی ہیں اور یقین جانے ایسی ایسی جگہ پہ یہ ریسکیوورز جو ہیں لوگوں کو مدد فرام کرتے ہیں جہاں پر ہماری سوچ ہی نہیں ہے اسی طرح کا ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج سے دو چار دن پہلے کی بات ہے احمد پر شرکیہ میں ایک اونٹ جو ہے وہ سو فٹ گہرے کونے میں گر گیا ابھی سو فٹ گہرے کونے میں جا کے اس اونٹ کو بلٹ مند نے اس کو اس انداز میں قابو کرنا جکڑنا کہ وہ اس کی جان بھی نہ جائے اور اونٹ جو ہے وہ زیادہ ہلے بھی نہیں اور اس کو وینٹ مشین کے ذریعے یہ ریسکیو گیارہ مبائی کی ہی میند تھی کہ اس اونٹ کو بڑی خیر و آفیت کے ساتھ انہوں نے باہر نکالا ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے ریسکیوورز لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اس اونٹ کو نکالنے کے لیے کس انداز سے کام کر رہے ہیں کس انداز سے میند کر رہے ہیں ناظرین میں آپ کو اس مالک کے تأثیرات بھی سناتا ہوں اس مالک کے ویو بھی آپ کو سناتا ہوں کہ اس نے اونٹ نکالنے کے بعد کس انداز میں ریسکیو کا شکریہ دا کیا اور وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے ریسکیو کے نارے لگا کر ان کا شکریہ دا کیا ناظرین میرے جو بات کرنے کا مقصد آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس ادارے کی عزت کریں اس ادارے کو اپنا ہمدر سمجھتے ہوئے اس کو کسی بھی جگہ پر روڈ پہ جب جا رہے ہوتے ہیں تو صاف زہرین یا کسی نہ کسی کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں ان کو راستہ فرام کریں جہاں تک پوسیبل ہو ایک پاکستانی انہی کی حیثیت سے ہم ان کو سیلٹیٹ کریں جہاں تک ہماری مدد کی ضرورت ہو ہم ان کے ساتھ سپورٹ کریں تاکہ یہ اچھی انداز میں لوگوں کی مدد فرام کر سکیں لوگوں کو مدد دے سکیں ناظرین یہاں پر ایک جو ضروری بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ جہاں پر کوئی بھی وقوع کوئی بھی واقعہ رونما ہو جاتا ہے روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کسی کوئے میں کوئی چیز گر جاتی ہے یا کسی نہر میں کسی دریاء میں یا پانی میں کوئی ایسی کوئی انہونی ہو جاتی ہے یا کوئی آگ کا معاملہ یا کوئی اس طرح کی معاملہ جہاں پر ریسکیورز آپ لوگوں کی سپورٹ کر رہے ہوتی ہیں ہماری سپورٹ کر رہے ہوتی ہیں ہماری مدد کر رہے ہوتی ہیں تو وہاں پر میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ بیجا رش بنا لیتے ہیں بیجا حجوم بنا لیتے ہیں اور ان کو اپنا کام جو ہے وہ بہتر انداز میں کرنے نہیں دیتے ان کو بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوتی ہیں اگر ہم ان کو بہتر انداز میں کچھ سپورٹ مہیر نہیں کر سکتے تو وہاں پر جو سپورٹ ہم ان کو کسی بھی اور طریقے سے مہیر نہیں کر سکتے صرف ان کی ہم اوصلہ فضائی کر سکتے ہیں کیونکہ باقی معاملات سارے وہ خود دیکھ رہے ہوتی ہیں ان کے جو سینئر افسران ہیں وہ ڈائریکٹلی ان کو سپورٹ کر رہے ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹلی ان کو گائیڈ کر رہے ہوتی ہیں انہوں نے انہی کی آواز پہ انہی کی کہنے پہ سارا جو آپریشن مکمل کرنا ہوتا ہے ناظرین ایک بار میں پھر ریسکیو گیارہ بھائی کو اپریشیٹ کروں گا گیارہ بھائی کو سیلیوٹ پیش کروں گا ان کی محنت ان کی کاوش اور جو لوگوں کی مدد کرنے کا ان کے اندر جذبہ ہے اللہ پاک اس جذبہ سلامت رکھے اور میری اس پروگرام کے ساتھ سے میں اپنے دوستوں سے ارکماز کروں گا کہ جہاں پر بھی ریسکیو گیارہ بھائی کی گاڑی آ رہی ہو ایمبولینس آ رہی ہو یا کوئی آج کل موٹر بائی کے ذریعے بھی انہوں نے لوگوں کو سہولیات بہاں پہنچانا شروع کر دی ہیں ان کو پہلی فرصت میں راستہ دیں تاکہ کسی کی جان زائر نہ ہو امید رکھوں گا کہ دوست میری اس آرہ سے ضرور متفق ہوں گے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنی کیم تیارہ کومنٹس کے ذریعے ضرور دیجئے گا اسی کے ساتھ خدا حافظ موسیقی